اپوکسی ریزنز لاسٹ ٹائم ہم نے پولی ایمائیڈ ریزنز کا ٹاپک ختم کیا تھا پولی ایمائیڈ ریزنز پولی ایمائیڈ ریزنز اور پولی ایسٹر ریزنز میں ایک چیز کامن تھی کہ ان دونوں میں ایک فنکشن گروپ جو تھا وہ رپیٹ ہو رہا ہوتا تھا پولی ایسٹر ریزنز میں یہ فنکشن گروپ اور پولی ایمائیڈ ریزنز میں یہ فنکشن گروپ جو ہے یہ رپیٹ ہوتا تھا ہم مختلف پروسسز کے دروں ان کو سنتیسائز کرتے تھے مثلا ہم پولی ایسٹر کو سٹیریفیکیشن اور ٹرانس سٹیریفیکیشن کے دروں پر پیئر کر سکتے ہیں ٹرانس سٹیریفیکیشن کی جاتی ہے اور پولی ایمائیڈ ریزنز جو ہیں ہم ان کو ہومو پولیمرز اور کو پولیمرز اس کے پروڈیوز کر سکتے ہیں جو ہم نے لاسٹ لیکچر میں بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کیا آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اپاکسی ریزنز جس رہا آپ نے لاسٹ دو لیکچرز کے اندر دیکھا کہ یہ پولی ایسٹرز اور پولی ایمائیڈز یہ دونوں کنڈنسیشن پولیمرز ہیں کنڈنسیشن پولیمرز اسی طریقے سے آج جو آپ ٹاپک دیکھنے لگے ہو یہ بھی دوبارہ کنڈنسیشن پولیمرز ہی ہیں بٹ یہ جو آپ نے ریسنٹلی پولیمرز دیکھے تھے نا کنڈنسیشن کے ان میں وارٹر ایلیمنیٹ ہوتا تھا ایچ ٹو او ایلیمنیٹ ہو جاتا تھا کیسے ایلیمنیٹ ہوتا تھا آپ کے پاس ایک ایسا مولیکیول ہوتا تھا جس میں سی ڈبل او ایچ لگا ہوتا تھا ٹھیک ہے پیچھے کچھ بھی لگا ہوا ہے اور ایک اور ایسی چیز ہوتی تھی مثلا اگر آپ اوپر پولی ایسٹرز کی بات کرو تو اس میں ایک الکوہل گروپ ہوتا تھا ٹھیک ہے تو ہوتا یہ تھا کہ الکوہل کا او ایچ اور ایسیڈ کا ایچ ریاک کر کے ایچ ٹو او بنا لیتے تھے ٹھیک ہے ایچ ٹو او ریمو ہو جاتا تھا اور اگر آپ اس پولیمرز کی بات کرو تو ان میں بھی ہمارے پاس ایک کارباکسلک ایسیڈ ہی ہوتا تھا اور ساتھ ایک امین گروپ کا کمپاؤنڈ ہوتا تھا اور پیچھے اس کے کچھ بھی لگا ہوا ہے تو پھر ہوتا یہ تھا یہاں سے ایک ایچ اور یہاں سے ایک او ایچ ایچ ٹو او ریمو ہو جاتا تھا اور یہ کاربن اور نائٹروجن آپس میں بانڈ بنا لیتے تھے اب اس سیچویشن میں ہوتا یہ ہے اپاکسی ریزنز کی سیچویشن میں کہ ایچ ٹو او ایلیمنیٹ نہیں ہوتا بلکہ اس سیچویشن میں کچھ اور ایلیمنیٹ ہوتا ہے اپاکسی ریزنز کیوں بولتے ہیں اپاکسی ریزنز کیوں بولتے ہیں اپاکسی ریزنز سے اپاکسی لفظ نکلا ہے اور اپاکسیڈ کن کو کہتے ہیں اپاکسیڈ آر سائیکلک ایتھرز ایتھرز کن کو بولتے ہیں ایتھرز ایسے کمپاؤنڈز کو بولا جاتا ہے جن کے اندر اوکسیجن دو الکائل چینز کے میڈ میں لگا وہ ٹھیک ہے اسی سیمپل ایتھر 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 فر ایک جامپل سی ایچ تھری او سی ایچ تھری اسی میٹھائیل میٹھائیل ایتھر اب سائیکلک ایتھر ایتھرز کی ایک سپیشل ٹائپ ہے جس میں ایک چین کے اندر یعنی ایک کلوزڈ چین کے اندر اوکسیجن کاربن اور کاربن یوں کر کے لگے ہوئے ہوتے ہیں اس کو ہم ایسے کمپاؤنڈز جن کے اندر اس طرح کا سٹرکچر آ رہا ہو ایسے کمپاؤنڈز کو ہم ایپوکسیڈز بولتے ہیں یہ ایتھرز ہی ہیں بڈیز آر سائیکلک ایتھرز ایپوکسیڈز آر سائیکلک ایتھرز ان میں ایک تین ایلیمنٹس کا رنگ ہوتا ہے جن میں سے دو کاربن اور ایک آکسیجن ہوتا ہے ان کے باقی جو ہیں کاربن کے اوپر کیا لگاوہ ہوتا ہے باقی کچھ بھی لگاوہ ہو سکتا ہے مثلا آپ ایک یہاں پہ ایچ لگا دو یہاں پہ آپ ایچی لگا دو یہاں پہ آپ ایچ لگا دو اور یہاں پہ کوئی الکائل چین لگا دو یا ایدھر بھی آپ کوئی الکائل چین لگا سکتے تھے جن میں یہ والا سٹرکچر آ رہا ہو نا سی سی او ایک رنگ کی فارم میں یوں کر کے تو ایسے کمپاؤنڈز کو آپ اپوکسائیڈز بولتے ہو اپوکسائیڈز کا ایک بہت ہی کومن اپوکسائیڈ ہے جس کا نام ہے اپیکلورو ہائیڈرین اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اس وجہ سے میں بھی آپ کوئی پڑھانے لگا اپیکلورو ہائیڈرین یہ ایک فرسٹ آف آل یہ ایک ٹرائنگل اچھا یہ ٹرائنگل میں جب بھی بناوں گا یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ اس کا مطلب ہے او سی اینڈ سی اور اوپر ٹاپ پہ آکسیجن یہاں پہ دو ہائیڈرین لگے ہوئے وہ بھی ہمیں ٹرائنگل بناوں گا تو ہائیڈرین نہیں بناوں گا اور اس والے پہ ایک ہائیڈرین لگا ہے اور آگے چین اس سے کنٹینیو ہو رہی ہے یہاں سے آگے ایک چین کنٹینیو ہو رہی ہے یہاں پہ کاربن لگا ہے یعنی یہ وہ والا کاربن ہو گیا اس پہ بھی دو ہائیڈرین ہیں لیکن اوپر میں سکیلیٹل فرمولا بنا رہا ہوں تو اس میں میں شو نہیں کروں گا ہائیڈروجن اور اس کے ساتھ یہاں پہ ایک سی ایل لگا ہے ٹھیک ہے اب چاہو تو یہاں پہ ہائیڈروجن میں آپ کو شو کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو کلیئر ہو جائے یہ پیچھے آپ کا ایک اپکسائیڈ گروپ کے ایلو لگا ہے آپ کے ایک سی ایش ٹو اور ساتھ سی ایل یہ جو کمپاؤنڈ میں بند آیا ہے اس کو ہم بولتے ہیں اپی کلورو ہائیڈرین اپکسائیڈ کی اقزمپل ہے اپی کلورو ہائیڈرین اپی کلورو ہائیڈرین یہ بیسیکلی اس اسٹارٹنگ مٹیریل استعمال ہوتا ہے اسٹارٹنگ مٹیریل آف اپکسی ریزنس اپکسی ریزنس جو ہوتے ہیں وہ جب سٹارٹ ہوتا ہے تو اس میں ایک انیشیٹر کا رول پلے کرتے ہیں یہ اپکلورو ہائیڈرین جو کمپاؤنڈ ہے ہے ٹھیک ہے سو یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے اپوکلورو ہائیڈرین اس کے بعد ایک اور میں آپ کی وکیبیزنگ میں اضافہ کروں بس فینول بس فینل یہ ایک کٹیگری ہے پورے کمپاؤنڈز کی بس فینل یہ آپ کو لسٹ میں یہاں پہ نظر آ رہے ہیں ڈھیر سارے بس فینل یہ فرسٹ والا آپ دیکھ رہے ہو اس کو ہم بس فینل اے کہتے ہیں بس فینل اے کے اندر کیا سپیشلیٹی یہ اس میں کاربن 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 یہ جو لائن میں آپ کو تین نظر آ رہے ہیں ڈیز تریر کاربنز لیپ سائیڈ پہ اگر آپ دیکھو ایک فینل گروپ لگا ہوئے یہاں پہ ایک فینل گروپ لگا ہوئے اور یہاں پہ او اے چھو اور او اے چھو تو آپ یوں کہ لو یہ پورا ایک فینول ہے فینول ہوتا تھا نا فینل اس بینزین ان کے اوپر اے چھو یہ پورا فینول ہے ادھر بھی ایک فینول ہے اور درمیان میں CH3 CH CH3 بلکہ CH3 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 یہ بھی آپ دیکھو اس میں بھی کچھ ایسا structure ہے یہ bisphenol AP ہے اسی طرح آپ نیچے دیکھو bisphenol AF bisphenol B bisphenol BP ان سب کے اندر ایک چیز common ہے bisphenols ہم کن کو بولتے ہیں یہ ایسے compounds ہوتے ہیں جن کے اندر دو دفعہ hydro phenyl functional groups اگر دو دفعہ کسی compound میں repeat ہو رہا ہو تو اس کو پھر ہم bisphenol بولتے ہیں bisphenol A bisphenol AP bisphenol AF مختلف جنرل نام ہم لوگوں نے ان سب کو دیئے ہیں یہ دیکھو یہ چار بنزین رنگز لگے ہوئے ہیں یہاں پہ اب دیکھو یہ وہ category تو فالو ہو رہی ہے نا کہ وہ criteria فالو ہو رہا ہے جس میں آپ کے پاس دو ہائیڈروکسی فینل گروپ لگے ہونے چاہیے bisphenol B C C bisphenol C ہو گیا bisphenol E bisphenol G M S P P H T M C there are a lot of bisphenols ٹھیک ہے ان سب میں جو سب سے important one ہے نا وہ جو آپ کو سب سے پہلے نمبر پر نظر آ رہا ہے bisphenol A یہ والا ہے bisphenol A کا جو سٹرکچر ہوتا ہے bisphenol A اس کا سٹرکچر یہ ہوتا ہے کہ کاربن 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 it is in essence پروپین اور پروپین کا سٹرکچر اگر میں یہ CH3 کر دو ادھر CH3 کر دو اور ادھر آپ نے دو فنکشنل گروپ لگا دینے ہیں کون سے فنکشنل گروپ لگانے ہیں آپ نے یہاں پہ دو بنزین رنگز لگا دینی ہے ٹھیک ہے اور بنزین رنگز اس طریقے سے کہ ان کے اوپر یہاں پہ OHVO یعنی آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے پورا کا پورا فینول یہ بھی ایک فینول ہے اور یہ بھی ایک فینول گروپ ہے ٹھیک ہے اور یہ ایک پروپین کے اوپر لگا ہے تو اس کمپاؤنڈ کو ہم ڈائے فینائل فینائل چونکہ آپ صرف بنزین رنگز کو بولتے ہیں اور فینائلول آپ بولو گے کیونکہ اس کے اوپر ایک الکول گروپ بھی لگا ہے ڈائے فینائلول پروپین یہ اس کمپاؤنڈ کا نام ہو گیا ڈائے فینائلول پروپین یا ہم اس کو سمپلی بسفنول A بھی بولتے ہیں اب آپ کو دو کمپاؤنٹس کے نام میں نے سکھا دیئے ہیں ایک اپکلورو ہائیڈرین which is an example of epoxide ٹھیک ہے اور دوسرا بسفنول A which is an example of بسفنول یا جن کے اندر دو دفعہ ہائیڈروکسی فنول گروپ لگا با ہوتا ہے ہائیڈروکسی فنول گروپ اچھا ناو لیٹس موف پولیمریزیشن پروسسس یا سنثیس سنثیس اس طریقے سے ہوتا ہے کہ ایک جو اپکلورو ہائیڈرین کا مولیکیول ہے جس کو میں اب یوں کر کے بنانے لگا ہوں سی سی سوری بلکہ ہاں ٹھیک ہے اس کو کلورین ہم نے لکھنا ہے یہ اپکلورو ہائیڈرین میں نے بنایا ہے یہ جو تین آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ سی سی او ہے اور یہ ایک سی ایج ٹو ہے اور ساتھ ایک سی ایل لگاو ہے اور اس کے ساتھ آگے نا یہ پورا مولیکیول ریائک کرتا ہے اور یہ مولیکیول کیسا میں بناتا ہوں لیٹس ڈرو ایٹ اس کے ساتھ ایک کاربن ہے اوپر سی ایج ٹری نیچے سی ایج ٹری یعنی ایک پروپین ہو گیا ایک لائن کے اندر اور اوپر اس کے دو فنکشنل گروپس لگے ہیں فینائلول گروپس ٹھیک ہے یہاں پہ ایک او ایچ ہو گیا اور ایک یہاں پہ او ایچ ہو گیا اب ہم اس پورے کو ریپیٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے بلکل اسی جیسا ایک اور میں اگر اس کے آگے علاقے رکھتا ہوں سو لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے فرسٹ اف آل تو یہ کہ اگر ان دونوں کو آپس میں ہم نے ریائک کروانا ہے تو یہ اس طریقے سے ہوتے ہیں کہ الیمنیشن ریائکشن ہوتا ہے اور الیمنیشن ایچ ٹو او کی نہیں ہوتی ہے لیکن بلکہ ایچ سی ایل کی ہو جاتی ہے یہاں سے ایک سی ایل اور اس کا ایک ایچ ریموو ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ ایچ سی ایل ریموو ہو جاتا ہے اور یوں کر کے آپس میں بانڈ بن جاتا ہے now you see یہاں سے ایک چین سٹارٹ ہو چکی ہے اب یہ چین آگے کیسے چلے گی یہ چین آگے یہاں سے آگے آکے پھر اگین ایک اپکلورو ہائیڈرین کا مولیکل پڑھاوا ہوگا جو کہ کس طرح کس شیپ میں ہوگا اب اپکلورو ہائیڈرین جو ہے اس کی شیپ ایسی تھی نا یوں ایک ٹرائنگل پھر ایک کاربن اور پھر ایک کلورین اب اگر غور کرو اس میں دیرار ٹو پوسیبل سائٹس کاربن کاربن آکسیجن یہاں پہ بلکہ دو ہائیڈروجن بھی لگے ہوئے ہیں اور اس پہ بھی ایک ہائیڈروجن بھی لگا ہوئے ہیں اور یہاں پہ ایچ اور ایچ اب اپکلورو ہائیڈرین میں دو ایسی لوکیشنز ہیں جن کے اوپر ہم بانڈنگ کروا سکتے ہیں اس کارنر کی ایک لوکیشن ہے یہ والی اور دوسری لوکیشن ہے یہ والی ٹھیک ہے اب اگین اس والے کارنر کے اوپر انسٹیڈ آف کلورین والی سائٹ ریاکٹ کرے ایسا نہیں ہوتا بلکہ اس سائٹ پہ یہ والا جو پورا ہے نا پارٹ یہ آکر ریاکٹ کرتا ہے یہ او ایچ جو ہے یہ آکر یہاں پہ ریاکٹ کرتا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ کچھ سٹرکچر تھوڑا سا کمپاؤنڈ کا چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے سو لیٹ می ڈرو ایٹ تاکہ آپ کو یہ سمجھ آجے میں جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں یہاں پہ اصل میں تو یہ تھا نا سی ایچ ٹو سی ایچ یہاں پہ اوپر یوں کر کے او اور ساتھ سی ایچ ایچ اور پھر سی ایل یہ میں نے ساتھ اپکلورو ہائیڈرین لکھا اب ہوتا یہ ہے کہ یہ جو او ایچ ہے یہ یہاں سے اس بانڈ کو بریک کرتا ہے یہ والا بانڈ یہاں سے بریک ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ والا جو ایچ ہے یہ یہاں سے ہٹ کے ادھر اوپر چلا جاتا ہے او ایچ بن جاتا ہے ٹھیک ہے می ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ یہ والا جو ایچ ہے یہ یہاں سے ادھر چلا جاتا ہے ٹھیک ہے اور یہ والا بانڈ بریک ہو جاتا ہے تو جب یہ والا ایچ ادھر اوپر جائے گا تو ادھر اوپر او ایچ ہو جائے گا اس سینٹر والے کاربن کے اوپر اور یہ دونوں آپس میں یوں کر کے بانڈ بنا لیں گے کلیر ہو گیا اب دیکھو ایک اور مولیکیول جو ہے وہ یوں کر کے جڑ گیا ہے اس کے ساتھ اور اب یہ پورا پروسس جو ہے یہ رپیٹ ہوتا رہے گا اسی طریقے سے اب اس سے نیکسٹ کیا ہوگا کہ اگین یہی بسپنول اے کا ایک مولیکیول آئے گا بسپنول اے کے جو ہائیڈروکسل پارٹ ہے اسے ایک ایچ ہٹے گا یہاں سے ایک سیل ہٹے گا ایک سیل جو ہے وہ الگ ہو جائے گا اس کے آگے پھر ایک پورا بسپنول اے آکے اٹیچ ہو جائے گا جو کہ کس فارم میں ہوگا جو کہ exactly یوں کر کے ہوگا یہ جو پورا پارٹ ہے نا یہ پورا آگے رپیٹ ہروانا شروع ہو جائے گا یوں کر کے اس کے آگے آگے یہ لگے گا اور پھر یہ پورا آگے رپیٹ ہروع ہو جائے گا سوری ٹھیک ہو گیا تو یہ چین پوری ایکسٹینڈ ہوتی ہے اور اس میں انوالڈ ہے کس چیز کی ایک انٹریسٹنگ چیز اگر آپ اور کرو جو آپ کا فائنل پولیمر بن رہا ہے اس میں آپ کو اپوکسائیڈ نظر آ رہا ہے کہیں پہ اس میں اپوکسائیڈ صرف اس کارنر کے اوپر لگا ہو ہے اور صرف ان کارنر پہ ہونے ہی کی وجہ سے یہ جو اپوکسی ریزنز ہوتے ہیں اپوکسی ریزنز ان کی کچھ مخصوص پروپٹیز ہوتی ہیں صرف اس کارنر والے اپوکسائیڈ گروپ کی وجہ سے اور اسی وجہ سے آپ دیکھ لو ہم نے ان کو نام ہی اپوکسی ریزنز دیا ہوئے اس پہ صرف کارنر کے اوپر ایک اپوکسائیڈ ہے اور درمیان میں ہمارے پاس کیا ہیں یہ آپ کے پاس ایک پوری چین کنٹینیڈ ہو رہی ہے اس چین کے اندر اگر آپ اور کرو یہ ایک او لگاو ہے اس کے لیفٹ پہ بھی ایک کاربن ہے اور اس کے رائٹ سائیڈ پہ بھی ایک بنزین رنگ ہے یعنی کاربن ہی لگاو ہے اگر دو ایڈجیسنٹ کاربن کے درمیان میں اکسیجن لگاو ہو تو ایسے کمپاؤنڈز کو ہم ایتھرز بولتے ہیں یہ جو ابھی آپ نے پورا پڑا ہے یہ جو ابھی پروڈک بنا ہے یہ ایک پولی ایتھر بھی ہے سو یہ ہوتے ایکچولی پولی ایتھرز ہی ہیں لیکن ہم ان کو اپاکسی ریزنز بولتے ہیں فار دہ ریزن کیونکہ یہ جس کمپاؤنڈز سے بننا شروع ہوتے ہیں وہ ایک اپاکسائیڈ ہوتا ہے اور ان کے جو ایجز ہوتے ہیں جو کارنرز ہوتے ہیں کمپاؤنڈ کے وہ بھی ایک اپاکسائیڈ ہی کے اوپر بیس کر رہے ہوتے ہیں اس کے لئے یہ سنثیس پارٹ ایک دفعہ پھر سے ریپیٹ کر دیتا ہوں ہم ڈراؤ کر کے ایک دفعہ پھر سے دیکھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو بالکل مائنڈ سیٹ میں یہ کلیر ہو جائے کہ یہ کیسے فارم ہوتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک اپاکسائیڈ ہے اپیکلورو ہائیڈرین ٹھیک ہے اس اپیکلورو ہائیڈرین کے ساتھ آپ نے ریاکشن کروانا ہے یہ آپ کے پاس میں بھی بنا رہا ہوں بسفینل اے بسفینل اے کے دونوں طرف وہ ایچ لگا ہوا ہے اب میں اس کو اس طریقے سے بناتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آجے یہ چین ایکسٹینٹ کیسے ہو رہی ہے فرسٹ اف آل یہ ہے کہ یہ والا ایچ اور یہ والا سیل ختم ہوں گے ٹھیک ہے اور یہ دونوں آپس میں بانڈ بنا لیں گے اس کو ہم ریڈ کلر سے شو کر دیتے ہیں اور یہ سب سے پہلا لنکج ہو جائے گا اب یہ بننا شروع ہو گیا سٹرکچر اب یہاں پہ آکے ایک اور دفعہ یہی جو پورا بسفینل کا سٹرکچر تھا یہی آ جائے گا یہاں پہ سی سیل لیکن اس دفعہ بسفینل کے دوسرے کارنر کے اوپر بسفینل جو ہے یہ اٹیک کرے گا اپک لورو ہائیڈرین کے دوسرے کارنر کے اوپر اور وہ اٹیک اس طریقے سے کرے گا کہ یہ والا جو کاربن ہے اس کے اوپر یہاں پہ ایک او اچ چلا جائے گا اور یہ جو اچ آیا ہے یہ اصل میں یہاں سے آیا ہے اور یہ دونوں پھر آپس میں بانڈ بنا لیں گے اگین اس والے بانڈ کو میں ریڈ کلر سے شو کر دیتا ہوں یہ تھوڑا رف ہو گیا اس کو ہم تھوڑا اچھے سے طریقے سے اس کے قریب لا کے یوں بنا دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایک دوسرا لنکیج ہو گیا یہ پہلا لنکیج تھا یہ ایک دوسرا لنکیج ہو گیا اب اگین ایک پورا بسفینل کا مولیکیول جو ہے وہ اس کے آگے آ جائے گا ٹھیک ہے بسفینل کا مولیکیول کس شیپ کا ہو گا ہمیں بلکل اس کے آگے لاکے رکھتے تھا ہوں اگین ایک اچھ سیل ریموو ہو گا اور پورا کا پورا یہ جو گروپ ہے نا یہ یہ یہاں سے ہم کپی کر لیتے ہیں یہ پورا فنکشنل گروپ یہاں پہ آگے یوں آ جائے گا اچھ سیل ریموو ہو گا یعنی اصل میں تو ادھر بھی ایک اچھ ہے بھی وہ اچھ چونکہ ختم کیا تو وہ اس سیل کے ساتھ ریاکٹ کیا اور یہ سٹرکچر آگے چلے گا ٹھیک ہے اینڈ سو آن یہ سٹرکچر آگے چلتا رہے گا اور جب اپنے چین ختم کرنی ہوگی یا اگر میں اس کو یوں کر کے ڈراؤ کروں یوں یوں اور پھر یہ جو پورا سٹرکچر ہے یہ بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے نا یہاں تک والا جو ہے یہ تو چونکہ یہ سٹرکچر ریپیٹ ہو رہا ہے اس کو آپ اینڈ ٹائمز لکھ سکتے ہو یعنی اس کے بعد اینڈ ٹائمز یہ والا سٹرکچر ریپیٹ ہوگا جس میں یہ بنزین رنگ ہے اور اس کے اوپر سی ایچ تھری سی ایچ تھری اوپر نیچے لگے ہوئے ہیں اس کے ساتھ اگین بنزین رنگ ہو گیا اس کے ساتھ او اس کے ساتھ سی او ایچ اس کے ساتھ سی اور اس کے ساتھ پھر ایکچلی یہاں پہ ایک سی میس ہے دیں گے یہاں پہ اوپر ہم نے مس کر دیے سی یہاں پہ یہاں پہ بھی ایک سی ہوگا اچھا تو اس طریقے سے یہ چین چلتی رہے گی اور یہاں تک یہ پوری ایک کنٹینی ہوگی چین اس کے بعد اس چین کو آپ نے کلوز کرنا ہے تو اگین اس کورنر کے اوپر وہاں سے ایک کلورین ہٹے ہیں اور یہ ایک ایچ ہٹے گا اس فنول کے رائٹ سائٹ سے اور یہاں پہ اس اپکلورو ہائیڈرین کا سیل ہٹے گا اور یہ اپکلورو ہائیڈرین اس کون چین کو ٹرمینیٹ کر دے گی اور یہاں ایک ایک ایپکسی ریزن آپ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری فارمز میں کریئٹ کر سکتے ہو آپ کسی اور بیس فینل سے سٹارٹ کر سکتے ہو ٹھیک ہے لیکن نوملی ہم بیس فینل سے ہی سٹارٹ کرتے ہیں اور اپکلورو ہائیڈرین اس پیشلی ون اف تہنگز جو اس میں رسپونسیبل ہے اپکسی ریزن کے بیہیوئر کے لیے دیکھو یہ دونوں سائیڈ کے اوپر دو اپکسیڈ لگے ہوئے اور درمیان میں جتنا بھی ہے پارٹ this is basically پولی ایتھر ٹھیک ہو گیا now let's come to the uses synthesis اب آپ کو کلیر ہو چکا ہوگا کہ یہ جو پولی اپکسی ریزن آپ نے دیکھے ہیں اپکسی ریزن انسانس which were in fact پولی ایتھر جن کے کارنرز کے اوپر ہمارے پاس اپکسیڈ گروپس لگے ہوئے تھے اپکسیڈز ایڈ دی اینڈ انس آف پولیمر چین تو یہ ابھی دیکھا ہے اب ہم اس کے uses دیکھ لیتے ہیں سب سے جو major use ہے وہ ان کا پینٹس کے اندر ہوتا ہے اور کوٹنگز وغیرہ کے اندر ہوتا ہے پینٹس اور کوٹنگز کن چیز کی اب اس سے آپ بہت بڑے بڑے لیول کے اوپر کوٹنگز کر سکتے ہو مثلا آپ ڈیمز کو بریجز وغیرہ کو ٹھیک ہے اور فلورز کو آپ پینٹ کر سکتے ہو اس سے اپاکسی ریزنز کے تھو اس کے علاوہ یہ ایڈھرزیبز میں یوز ہوتے ہیں جوڑنے کے لیے چپک کانے کے لیے مثلا آپ اپاکسی میجک اپاکسی اپنے اکثر سنا ہوگا وہ استعمال ہوتی ہے اس کے علاوہ یہ استعمال ہوتے ہیں انسولیشنز میں انسولیشنز میں یہ یوز ہوتے ہیں چیزوں کو ہائٹ کرنے کے لیے الیکٹرانکس میں سرکٹ بورڈز وغیرہ کے اندر یہ یوز ہوتے ہیں سرکٹ بورڈز کو انسولیٹ کرنے کے لیے اس کے علاوہ ان کا جو سب سے جو امپورٹنٹ یوز ہے میرے نزدیک وہ ہے ان کا کمپوزٹ مٹیریلز میں جو یوز ہوتا ہے کمپوزٹ مٹیریلز جو ہوتے ہیں وہ ایسے مٹیریلز ہوتے ہیں جو دو ڈیفرنٹ قسم کے مٹیریلز کو ملا کے ایک نیا مٹیریل بنایا جاتا ہے اس میں ہم ایک مولٹن فارم میں یا کہہ لو ایک بیس مٹیریل ہوتا ہے ہمارے پاس جو کہ جس کی سٹریند تھوڑی کم ہوتی ہے ہم اس بیس مٹیریل کے اندر ایک نیا مٹیریل ڈالتے ہیں جو کہ بیسیکلی کوئی فائبرز وغیرہ ہوتے ہیں تو فائبرز جو ہوتے ہیں وہ بہت ہی سٹرونگ ہوتے ہیں انتہائی سٹرونگ ہوتے ہیں تو فائبرز کی وجہ سے اس پورا جو نیا مٹیریل بنتا ہے جس کو ہم کمپوزٹ مٹیریل کہتے ہیں اس کی سٹریند بہت ہی زیادہ ہو جاتی ہے اب اس میں جو بیس مٹیریل ہے نا ایک اس کا اپنا رول ہوتا ہے بیس مٹیریل ہم کون سے استعمال کرتے ہیں بیس مٹیریل ہم زیادہ تر کیسز میں اپاکسی ریزنز ہی یوز کرتے ہیں اپاکشی ریزنز اس وجہ سے کہ ان کی strength to weight ratio زیادہ ہوتی ہے نسبت ان باقیوں کے نسبت اور یہ as a base material اچھا صرف کرتے ہیں this is it for this lecture ہم لوگا نے synthetic polymers کا جو topic ہے synthetic polymers یہ ختم کر لیا ہے synthetic polymers میں we started from simple vinyl polymers vinyl polymers کے ہم نے 3 different sub topics discuss کی ہیں ہم نے ایک polystyrene دیکھا ہے اس کے اندر جس میں phenyl group جو ہوتا ہے یہ لگا ہوتا ہے vinyl group کے ساتھ اس کے علاوہ ہم لوگوں نے polyvinyl chloride دیکھا ہے جس میں chloro group لگا ہوتا ہے اور پھر ہم نے polyvinyl acetate دیکھا ہے اس کے ساتھ ہی ہم لوگوں نے جو اسے next category تھی وہ دیکھی جو کہ acrylic resins کی تھی acrylic resins were similar to vinyl polymers in a sense کے ان کے بھی vinyl group کے ساتھ this was the vinyl group و vinyl group کے ساتھ acrylic resins میں carboxylic acid لگا ہوتا ہے پھر ہم نے دیکھا کہ اس میں methicrelates acrylics ہوتے ہیں اور ان سے پھر PMA PWMA وغیرہ بنتے ہیں اس کے بعد پھر ہم نے polyester resins دیکھے ہیں یہ جو first four ابھی میں نے بات کیا ہے this one this one this one and acrylic resins یہ چاروں جو ہیں یہ addition polymerization سے produce ہوتے ہیں اور اب ہم جو final تین میں بھی آپ کو بتانے لگوں polyester جو ہم نے discuss کی ہے اس کے علاوہ polyamides ہم نے discuss کی ہے and finally جو آج کلیکچر تھا ہمارا epoxies ہم نے discuss کی یہ تمام جو ہیں یہ condensation polymerization ہوتی ہے polyester resins کے اندر ہم لوگوں نے مختلف polyesters دیکھے جس میں PET polyethylene tetrafehthalate تھا اس کے علاوہ ہم نے polyamides دیکھے جو کہ in essence nylons تھے سارے ان کو ہم نے دیکھا یہ textile industry میں use ہوتے ہیں اور finally آج ہم لوگوں نے epoxies کا topic ختم کر لی ہے یہ تمام synthetic polymers تھے جو industry کے اندر خود humans produce کرتے ہیں ٹھیک ہے macromolecules یا جو ہم chapter پڑھ رہے ہیں ان کا بہت سارا ایسا part ہے جو bio polymers کے اوپر based ہے bio polymers وہ polymers ہیں یا macromolecules ہیں جو ہماری human body کے اندر پائے جاتے ہیں ٹھیک ہے macromolecules کے اندر جو major macromolecules ہیں ان کا نام اپنے اکثر سناوا ہوگا ہمارے پاس کابوہائیڈریٹس ہوتے ہیں ٹھیک ہے پروٹینز ہوتے ہیں ڈی این اے غیرہ ہوتا ہے ڈی این اے آر این اے یعنی human life in essence جو ہے وہ macromolecules ہی کے اوپر macromolecules ہی کے اوپر بیس کر رہی ہے اور یہ ہم تمام کے تمام اس سے coming up lectures کے اندر ڈسکس کریں گے